بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اپنے عمرہ کے مبارک سفر سے ریلیٹڈ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیو شیئر وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اپنا مکہ سے مدینہ کا سفر تو آج کی ویڈیو ریاض جنہ کے بارے میں ہمیں بتاؤں گی آپ کو کہ کیسے ہم لوگ جو تھے وہ پورا دن گزاننے کے بعد رات کے ٹائم پہ جب رہا ہے جنہ کھولا تھا تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور زیاد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے افتاری کہاں پہ کی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ گیٹ نمبر 365 سے ہم لوگ جب وہ مسجد نبوی میں انٹر ہوئے ہیں اور سہن کو کروس کر رہے ہیں وہ سامنے گمبہ دے خزرہ نظر آ رہا ہے اور سہن جو ہے نا سارے سہن میں چھتریاں لگائی گئی ہیں یہ دیکھیں سامنے گمبہ دے خزرہ گمبہ دے خزرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہرا گمبر جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے تو واقعی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے اردگرد کا ہوش نہیں رہتا ہم لوگ واقعی میں زمانے کو بھول جاتے ہیں اور بار اسی کے رنگ میں کھو جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چھتریاں وغیرہ لگائی گئی ہیں لوگوں کو دوپ سے بچانے کے لیے اور ہم لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی کے سہن سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہر طرف لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے زہر کی نماز سے تھوڑے دیر پہلے کا ٹائم تھا جیسے ہی زہر کی ازام جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سارے سہن جو ہے نماز کے لیے پھول ہو جاتے ہیں زہر ادا کی پھر اثر کی پھر افتارے کا ٹائم ہو گیا افتارے میں مکس ویجیٹیبل سی ویڈ مٹن اور ساتھ میں کجوریں تھیں یوگرٹ تھا اس میں ڈالنے والا مسالہ تھا پانی تھا اور ساتھ میں چیز پائی تھا اور ساتھ میں بنانا تھا یہ تھی ہماری افتاری یہ افتاری جو ہے نا یہ ہمیں ادھر سے ملتی ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو افتاری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ترابی وغیرہ ادا کی اور اس کے فوراں بعد ریاض و جنہ کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھول دیئے گئے جیسے ہی یہ دروازہ 32 جو ہے وہ کھلتا ہے تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے جو کہ دیکھنے کو روزہ رسول پہ جانے کو بیتاب ہوتی ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے سے آگے جہنا وہ جائے اور جلدی وہاں پہ پہنچے بہت لگن ہوتی ہے لوگوں میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی اور ممبر مبارک کو دیکھنے کی ریاض و جنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ریاض و جنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ وہ جگہ ہے جو حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک کے درمیان والی جگہ ریاض و جنہ کہلاتی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا آکے دعائیں مانگتے ہیں نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں یہاں پہ نفل پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جنت میں بیٹھ کے نوافل جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اتنی یہاں پہ روشنی ہوتی ہے اتنا نور برستا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں بہت زیادہ رشتہ یہاں پہ آگے جانا جتا نا وہ کافی مشکل تھا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ساری سائیڈز وغیرہ جو ہے وہ اوپر سے چیک کروا رہے ہوں سائیڈوں سے یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے بہت نوافل وغیرہ ادا کیے اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم تھوڑا سا آگے جو ہے وہ جائیں اور میں جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کروں اور آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ ہمیں ممرے مبارک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اور قطبہ وغیرہ جو تھا وہ دیا کرتے تھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی یہاں پہ اور لوگ جو تھے وہ یہاں پہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اپنی بکشش کی دعائیں مانگ رہے تھے اپنے عزیز و آقارب کے سلام وغیرہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظرانہ عقیدت جو تھا وہ پیش کر رہے تھے لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے میں نے لوگوں کو بہت جذباتی انداز میں دیکھا ہے یہاں پہ یہ ان کا اپنے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ایک اظہار تھا کہ وہ اس عشق کے اظہار کے لئے وہ دنیا کے ہر کونے سے یہاں پہ پہنچے تھے اور درود و سلام کی صدایں جو تھیں وہ ہر طرف بلند ہو رہی تھی تو یہ والی ویڈیو جو تھی نا یہ میں نے ریاض و جنہ سے ریلیٹیڈ بنائی تھی آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو موچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں سامنے ممبر مبارک شب نظر آراد بہت زیادہ روشنی تھی بہت زیادہ نور تھا یہاں پہ کیسی لگی میری آج کی ویڈیو آپ کو موچے ضرور بتائیے گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی عمرہ سے ریلیٹیڈ ویڈیو کے ساتھ آپ سے بہت جل پھیر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجد انجازت اللہ حافظ